موسیقی یہ کھاؤ گے تم کو نقصان ہوگا اس کو کھانے نہیں دیتا ہے تو نفس لذتوں کی وجہ سے ہر چیز ہڑپ کرنا چاہتا ہے وہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو بالکل نادان ہے جو اپنا بھلا برا نہیں جانتا ہے باپ کیا کرتا ہے باپ اس کی چاہت پوری نہیں کرتا ہے اگر واقعی آدمی سمجھدار ہے تو اس کو اپنے نفس کی اس طرح کی چاہتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے لیکن جو آدمی اس کی چاہت کو پورا کرتا ہے وہ اس بچے سے بھی زیادہ جاہل ہے وہ اس بچے سے بھی زیادہ جاہل ہے ایسے باپ کو کوئی آدمی سمجھدار نہیں کہے گا جو بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہے لہٰذا وہ آدمی کیسے سمجھدار ہوگا نفس کی ساری تمنایں پوری کرتا ہے تو دوسری چیز نفس ہے اور نفس لذت اور راحت کی طلب کی وجہ سے گناہوں میں پڑتا ہے لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور راحت حاصل کرنے کے لیے فرائز کو چھوڑتا ہے یہ اس پہ مجبور کرتا ہے نمبر تین دنیا کا سامنے ہونا آدمی آخرت کو ٹالتا رہتا ہے اور دنیا کی لذتوں دنیا کی ذمہ داریاں دنیا کے کام انہی میں فسا رہتا ہے اور دین پر عمل کرنے سے رہ جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بھائیا بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس اتنی بڑی زندگی ملے آپ کی بس ٹائم نہیں ہے بہت بزی رہتا ہوں دکان پر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے آپ کی قبر پر آکے بیٹھے گا ہو جو دکان پر بیٹھنے والا ہے آپ کون دفن کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے لوگ مٹی ڈالیں گے ہاتھ بھی جھٹکیں گے مٹی بھی گھر تک نہیں لے جانا ہے ہاتھ جھٹک دیں گے ہاتھ دھو دیں گے مٹی بھی ہم کو نہیں چاہیے چھوڑ کے چلے جائیں گے پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے بیوی بچے بیوی تو کبرستان تک بھی نہیں آتی ہے اس کا رونا دھونا جو بھی ہوگا گھر کی چار دیواری تک ہی رہے گا اس کے بعد رشتہ دار آئیں گے قبر میں ڈالیں گے چلے جائیں گے جن کے لیے تجارت کر کے اوور ٹائم کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے کہاں تک کام آنے والے یہ لوگ کیا قبر میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے کیا منکر نکیر کے سوال کے جوابات دیں گے کچھ نہیں تو آدمی اثرت کو ٹالتا رہتا ہے دنیا کی ذمہ داریوں کا بہانہ دنیا کے کام اور کاج اور یہ تجارتیں اور یہ سارے بہانے ان کی وجہ سے آدمی کئی سالوں تک اور اسی حال میں دنیا سے بعض وقت چلا جاتا ہے تو یہ وقت ضائع کرنا سمجھداری نہیں ہے آدمی آخرت کو سامنے رکھے سمجھداری یہی ہے پانچ نمبر چار دنیا کی مسئبتیں دنیا کی تکلیف کی وجہ سے آدمی گناہ بلکہ بعض وقت شرک میں پڑ جاتا ہے مثلا بیماری کا علاج کر رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہا علاج نہیں ہو رہا ہے قرآن و سنت والے پڑھ رہے ہیں علاج نہیں ہو رہا ہے کیا کرتا ہے کوئی آکے بتاتا ہے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو گاڑی بھر کے لے جاتا ہے میں کراہ دیتا ہوں میں ٹکٹ میں پٹرول ڈالتا ہوں چلو میرے ساتھ کہاں چلو چلو فلانی درگاہ پہ چلو فلانی بابا کے پاس چلو لے جاتا ہے اور شرکیات اور کفریات سب کرتا ہے کبھی علاج ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے ایسے علاج سے بیمار مرنا چاہا ہے مسلمان کی غیرت اتنی ہونا چاہیے کہ ہم بیماری میں مر جائیں گے لیکن ایسا علاج نہیں کریں گے جس میں شرک اور کفر ہو تو یہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے دنیا کی تکلیفوں میں آدمی شریعت کے سلسلے میں کمپرمائز کر لیتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات عقائد میں بھی کمپرمائز کر لیتا ہے یہ چوتھا سبب ہے پانچوا بری صحبت اور چھٹا اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنا یعنی آدمی گناہ کتا چلا جائے اور پھر اپنے آپ کو یہ تسلی دے کہ بھئی اللہ بڑا غفر و رحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یہ اللہ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس طرح کا کوئی عید نہیں کیا ہے کہ آپ کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی تو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا برما ہے نبی عبادی انی انا الغفور و رحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم میرے بندوں کو اے نبی آپ بتا دو کہ میں بڑا غفور و رحیم ہوں لیکن بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا درزناک عذاب ہے تو ایک آدمی اللہ کی صرف رحمت کو سامنے رکھے یہ معرفت کا نقص ہے اللہ کو پہچانا نہیں اس نے جو صرف رحمت پر نگاہ رکھے اللہ کی اس نے عذاب کو عدھورہ پہچانا ہو اللہ کی رحمت پر بھی نگاہ ہو اور اللہ کے عذاب پر بھی نگاہ ہو تب آدمی صحیح چلے گا تب آدمی صحیح چلے گا لہٰذا یہ چھے چیزیں ہیں جو آدمی کی گمراہی اور بیدینی کا سبب بنتی ہیں اس کے علاج کے طور پر تفصیلی طور پر بات بتانے کی بجائے میں اختصاراً نکات آپ کو گناہ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں اس کا علاج کیا ہے نمبر ایک اللہ سے دعا کرنا کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی کسی بھی مصیبت سے نجات چاہے دنیا کی ہو دینی ہو آخرت کی ہو کسی بھی مصیبت سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے اللہ سے دعا کرنا نمبر دو انسان کی نگاہ اس بات پر ہو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے یہاں کی لذتیں فنا ہونے والی ہیں یہاں کی رشتہ داریاں سب کچھ چھوٹنے والی ہیں کوئی اس کی قبر میں کام آنے والا نہیں ہے تو دنیا فنا ہوگی اور باقی رہنے والی چیز آخرت ہے چاہے نعمتوں کے اعتبار سے ہو یا عذاب کے اعتبار سے ہو یا زندگی کے اعتبار سے ہو تو آدمی یاد رکھے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے یہاں کی نعمتیں چھوٹنے والی ہیں آخرت باقی رہنے والی ہے جانا آخرت میں ہے نمبر تین آدمی کو نیکیوں کی قدر اور قیمت معلوم ہو پیسہ قبر میں نہیں آئے گا حشر کے دن پیسہ ساتھ میں رہے گا نہیں آخرت میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ایمان اور عمل ہے نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں اگر نیکیاں آدمی کے پاس نہیں ہیں ایک نیکی بھی کم پڑ گیاں آدمی جہنم میں جا سکتا ہے تو یہ وقت ملا ہے نیکیاں کمانے کا پیسے کمانے کے لئے دنیا کی زندگی اللہ نے نہیں دی پیسے تو دنیا کی ضرورت ہیں لیکن اصل جو وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی کمانے کے لئے دیا ہے تو ایک آدمی یہاں سے مثلا دنیا مثال دیکھئے آدمی یہاں سے سعودی چلا جائے اور وہاں پر سعودی کے جو ہے یعنی بس کے ٹکٹ یا ٹرین کے ٹکٹ جمع کرنا شروع کر دے راستے میں سے کاغذات جمع کرنا شروع کرے پرچے جمع کرنا شروع کر دے اور وہاں سے وہ ہی لے کہ یہاں پر آجار پیسہ نہ کمائے سب لوگ اس کو جاہل کہیں گے تو وہاں پیسہ کمانے کے لئے گیا تھا کاغذات جمع کرنے کے لئے گیا تھا جنون ہو گئے پاگل ہو گئے اس نے سارا وقت برباد کر دیا یہ کاغذوں کا کیا کریں گے تو پروگرام ہو گئے اب یہاں کیا کام آئے گئے یہ پوسٹر یہ پامفلٹ کیا کام کے یہ خط کے ٹکٹ کیا کام کے کچھ کام کا نہیں ہے کاغذات کچھ کام میں نہیں آنے والے ہیں نوٹ لاتا تو کچھ کام بنتا ہے تو جیسے وہاں کا معاملہ ہے سعودی اور ہندوستان کا معاملہ ہے اس سے بڑھ کے دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے یہاں سے سارے نوٹ جمع کر کے قبر میں وہ آنے والا نہیں ہے یہاں سے نیکیا جمع کر کے آخرت میں جانا ہے آدمی کو نیکیوں کی قدر ہو کہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی اگر کم ہو گئی تو نیکی اگر ایک بھی کم پڑ جائے جہنم میں جا سکتا ہے نمبر چار آدمی کے اندر نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کا عظم ہو اتنا آدمی عاجز نہ ہو کہ نفس کا غلام بن جائے اس کے اپنی عزت اس کو معلوم ہو اس کے اندر یہ عظم ہو کہ میں نفس کو پابند کروں گا آپ بتائیے آپ کے پاس ایک سواری ہے اور آپ کو سواری کھینچ کے کہیں بھی لے جاتی ہے اتنا آجز آدمی ہو جائے کہ آپ کا گھوڑا آپ کو جہاں چاہ رہا لے جا رہا اب اس گھوڑے پہ آپ جب بھی سوار ہوتے ہیں آپ کی مرضی نہیں چلتی گھوڑے کی مرضی چلتی ہے وہ کھیت میں جانا تو کھیت میں پہاڑ پہ جانا تو پہاڑ پہ تو آپ کا جو گھوڑا ہے آپ کی جو سواری ہے وہ آپ کو لے جا رہی ہے آپ کی مرضی کی مطابق نہیں آپ کو مجبور اتنا آدمی بے عزت اور بے غیرت ہو جائے کہ نفس جہاں چاہے اس کو لے جائے آدمی کے اندر عظم ہونا چاہیے یہ میرا نفس ہے میں اس کا مالک ہوں میں اس کو پابند بناوں گا اپنی مرضی کے نہ یہ کہ یہ مجھ کو جہاں چاہے لے جائے تو یہ بھی چیز آدمی میں ہونا چاہیے نمبر پانچ صالحین کے احوال میں غور کرنا اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نیک لوگ ان کے حالات میں غور کرنا کس طرح سے انہوں نے دین پر عمل کیا کس طرح سے مصیبتوں میں بھی دین پر جمع رہے ہیں کس طرح سے اللہ کے نیک بندے مصیبتوں کے قابلے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے کس طرح سے انہوں نے نفس کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو صالحین کے احوال میں غور کرنا چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو اخلاق کے اعتبار سے ہو زہد اور تقویٰ کے اعتبار سے ہو یہ بھی آدمی کو تھوڑا قوت دیتا ہے دین پر جھمنے کے لیے نمبر چھے اپنے عامال کا محاسبہ کرنا جو آدمی اکاؤنٹ چیک کرتا ہے حساب کے دین وہ بچ جاتا ہے جو آدمی اکاؤنٹ چیک نہیں کرتا ہے اور گڑھ بڑھ نکلی اس کو بوس فائر کر دیتا ہے جو پر اسے نکال دیتا ہے یا وہ آدمی سزا کا اقدار بن جاتا ہے یا اس کو خائن کہا جاتا ہے یا اس پر تحمدیں لگتی ہیں تو اپنے اکاؤنٹ کا حساب رکھنا روزانہ آپ بیٹھیں تھوڑی دیر آپ لیٹے ہوئے ہوں کروٹ پر آپ دن بھر کا جائزہ لیں کیا کام آج میں نے کرنے تھے نہیں کیے کیا کام میں نے نہیں کرنے چاہیے تھے میں نے کیے روزانہ آدمی اپنے عامال کا جائزہ لیں تو اس آدمی کے لیے اگلا دن صحیح ہوتا ہے یہ اصلاح کا ایک ذریعہ ہے اگر آدمی بے فکری زندگی گزارے تو ایسا آدمی تجارت میں بھی برباد ہوتا اور آخرت کی تجارت میں زیادہ برباد ہے آپ جو آپ کرتے ہیں یا آپ کی دکان ہیں آپ سوچیں آپ خود سوچتے ہیں کہ میرا جو ہے یعنی آج دن بھر میں میں نے کتنا بزنس کیا کوئی اچھا تاجر ایسا نہیں ہوتا ہے جو اپنے حساب نہیں کرتا ہے اچھا تاجر ہمیشہ اپنا سٹاک کا پرافٹس کا اور اپنے سارے معاملات کا حساب رکھتا ہے تو اپنے آمال کا محاصبہ کریں چیک کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں روزانہ نمبر سات موت کی یاد اور اس کی تیاری کی فکر کریں موت کی یاد خود آدمی کی لذتوں سے اس کو چھوڑ کرتی ہے آدمی جو آدمی لذتوں میں کھویا ہوا ہے اگر آدمی فوراں اس کو یاد آجا کہ یہ لذتیں چھوٹنے والی موت آنے والی ہے موت کے بعد قبر ہے قبر کے بعد حشر ہے حشر میں پل سراد ہے اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے اس آدمی کی لذتوں سے نکلنا اور اس کو اللہ کی حکموں کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے اسی طرح سے کوئی آدمی تکلیف میں ہے اس کے لئے بھی موت کی یاد راحت بن جاتی ہے اس کو گمراہی سے موت بچاتی ہے کہ ٹھیک ہے چار دن کی تکلیف ہے برداشت کر لو موت آجائے گی تو انشاءاللہ پھر آخرت میں راحت ملے گی تو بے دین ہونے سے موت کی یاد بھی اس کو بچاتی ہے اور لذتوں سے اس کو روکتی ہے موت انسان کو جگانے والا سگنل اللہ کی طرف سے موت کی یاد آدمی کو جگاتی ہے بے فکری سے نمبر آٹھ موجودہ وقت کی قدر کرنا آدمی کو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ کھویا ہوا پیسہ واپس حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن کھویا ہوا وقت واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے کتنے لوگ ہیں دنیا میں ان کی پروپرٹی پوری آگ میں توفان میں سیلاب میں یا فساد میں برباد ہو گئی کچھ سالوں کے اندر واپس سے وہ ایسی ہو گئے جیسے پہلے تھے لیکن انسان جس نے اپنی جوانی گواں دی وہ بڑا ہونے کے بعد واپس جوانی لاکی دکھا دے نہیں ہو سکتا ہے وقت بہت قیمتی نعمت ہے ایک ایک منٹ قیمتی قبر میں جانے کے بعد میں وہ منٹ آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی کو جو دنیا میں کفر کے ساتھ چلا گیا آخرت میں اس کو ایک منٹ دے دیا جائے اس ایک منٹ میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہت وہ جنتی ہے وہ ہمیشہ کا جہنم سے بچ جائے گا ہمیشہ کی جہنم سے وہ بچ جائے گا ایک منٹ کتنا قیمتی ہے جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے گناہگار ہے ایک منٹ میں توبہ کر سکتا ہے تو وقت کی قدر کرنا ملے ہوئے وقت کو غنیمت جان کر اس کو صحیح استعمال کرنا نہ اللہ کے خوف کو بھی امید کے ساتھ جمع کرنا بے فکری نہیں بلکہ اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہر نہ بھی کہ کہیں میری کسی بات پر اللہ نے پکڑ لیا تو بہت ہی مسئبت ہو جائے گی کہ اللہ سے امید بھی رکھنا اور اللہ سے ڈر بھی رکھنا اور دس اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کے پاس صحیح سلامت دل لے کر جائیں اس بات کو یاد رکھنا کہ گناہوں کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے جب دل گندہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی معرفت خراب ہو جاتی ہے اللہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے گناہوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک آدمی کا دل صاف ستھرا ہو یہ دنیا کی لذت ہے دنیا میں اللہ کا تعلق ملنا یہ دنیا میں سب سے بڑی لذت ہے لیکن جب آدمی کا دل خواہشات سے بھرا ہوا رہتا ہے گناہوں کے دھبے اس پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر دھیرے دھبے لگتے 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 جب دل کو صاف نہیں رکھتا ہے ایسا دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ نے کہا بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے عامال کی وجہ سے زنگ لگ گیا آدمی گناہ کرتے 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 اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے پھر جب آدمی کا دل ایسا ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے معاملات ہوتے ہیں اثر نہیں کرتے ہیں وہ آدمی دین کی بات سنتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا ہے تو کتنے لوگوں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا نصیحت کا بلکہ دوسرے روتے ہیں تو ان کو رونا نہیں آتا ہے دعا کرتا ہے تو اس کو اللہ سے کچھ رغبت نہیں ہوتی ہے آخرت کی بات سنتا ہے تو آخرت کی طرف دل نہیں پلٹتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے پھر سخت ہو جاتا ہے اس پر دھبے لگ جاتے ہیں گناہوں کی تو اپنے دل کو بچانے کے فکر ہونا چاہیے کہ میں ایک بھی گناہ کروں گا اس کا دل پر دھبا لگتا ہے جیسے آدمی کپڑوں کو بچاتا ہے چائے کے دھبوں سے کسی اور دھبے سے اپنے دل کو نہیں بچا رہا ہے کتنا جاہل ہیں دلوں کو بھی دھبوں سے گناہوں کی بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے کام اگر آسکتا ہے تو کیا سواء اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے ٹھیک ٹھاک دل لے کر آئے اللہ کے پاس سب سے صحیح چیز جو لے جانے کی وہ دل ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ گندہ ہو رہا ہے کسی کی نکاح میں ولیمے میں جا رہا ہے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے دبے والے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نہیں جاتا ہے گندے میلے کپڑے پہن کے نہیں جاتا ہے اللہ کے پاس جا رہا ہے اللہ کپڑے ہی دیکھے گا تو اللہ کے پاس اچھا دل لے کر جائے تو گناہوں کی وجہ سے دل خراب ہو جاتا ہے لہٰذا فکر کرے کہ میں اس دل کے ساتھ گندے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا لہذا اس بات کی بھی آدمی فکر کرے تو یہ آدمی صحیح چل سکتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بے دینی اور اسی طرح سے گمراہی اور بے عملی اور گناہوں کی یعنی اسباب اور ان کا علاج اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو ان کی مطابق اپنی اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق ادا فرمائے اس سلسلے میں اگر آپ لوگ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی دس منٹ ہمارے پاس وقت ہے سوال ہے کہ انسان تقوی کیسے پیدا کرے طریقہ و نجات یعنی نجات کیلئے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس تقوی ہو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جنت انہی لوگوں کے لئے ذکر کی ہے جو متقی ہیں یا اسی طرح سے دوسری آیت ہے قیامت میں آخرت میں جنت اور کامیابی متقین کے لئے ہیں لہٰذا تقوی ضروری ہے تقوی کیسے پیدا کیا جائے اس کی کئی اسباب ہیں نمبر ایک تقوی اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہوگی اللہ کی بڑائی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عظمت کا نتیجہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے گا جب اللہ کو پہچانتا ہی نہیں تو اللہ سے ڈرے گا کیسے نمبر دو آخرت کا عذاب اور آخرت کی آدمی کے دل میں ہو وہاں کا معاملہ آدمی جنت جہنم کے معاملات کو جانتا ہو قیامت کے دن کے احوال کو آدمی جانتا ہو تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا ہے اس لئے کہ جو آدمی اس کو معلوم ہے کہ فلان بیماری مجھ کو ہے مجھ کو الرجی ہے اگر میں یہ چیز کھاؤں گا تو بدن پر دھبے پڑ جائیں گے یا نقصان ہوگا یا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آدمی اس چیز سے بچتا ہے شگر والا آدمی شکر سے بچتا ہے اور بہت سارے لوگ بہت سارے چیزوں سے بچتے ہیں کیوں جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نقصان کیا ہے تو گناہوں کا نقصان اگر آدمی کو معلوم ہو تو آدمی ڈرے گا اور تقوی پیدا ہوگا گناہوں سے رکے گا کیونکہ تقوی کیا ہے اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کو تقوی کہتے ہیں اللہ کی خوف کے بنیاد پر ایسی چیزوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسی طرح سے تقوی کے لیے نفس کو نفس کی تہذیر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ تقوی میں سب سے بڑی رکاٹ انسان کا نفس ہے وہ بندے نہیں دیتا ہے آدمی کو متقی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے تو نفس کی نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا جیسے اللہ تعالی نے روزے کی بات بتائی ہے لَكُمْ تَتَّقُون روزے کی سلسلے میں اللہ نے کہا تو روزہ آدمی کو بچنے کی عادت ڈالتا ہے تو یہ تقوی کی عملی مشق ہے روزہ تو روزہ بھی آدمی ایسے عمال کرے جس سے آدمی کے اندر رکھنے کا مزاج پیدا ہو بھوک لگی لیکن کھانے سے رکنا پیاس لگی لیکن پانی سے رکنا تو اس طرح سے رکھنے کا مزاج تقوی ہے اسی طرح سے نصیحت کئی اعتبار سے دینی مجالس میں بیٹھنا اس سے تقوی پیدا ہوگا دینی بات سن کر آدمی کے دل میں فکر پیدا ہوگی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا گناہوں سے بچنے کا آدمی مزاج پیدا ہوگا دینی مجالس اچھی صحبت اسی طرح سے قرآن و سنت کا متعلق قرآن کو سمجھ کر پڑنا کیونکہ قرآن نصیحت ہے شفاء علیمہ فی صدور سینوں میں بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے کیسے؟ جب آدمی پڑھے گا اس کو سمجھ کے پڑھے گا وعظ و نصیحت ہے وہ آدمی کو صدھارتا ہے قرآن اسی طرح سے تقویٰ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ سے دعا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے آدمی کو تقویٰ ملتا اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقویٰ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اسی طرح سے نماز کا احتمام کرنا نماز میں بھی اللہ نے فرمایا نماز عملی پابندی کی ایک شکل ہے کہ میں پابند ہوں قیامت کے دن کھڑے ہونے کی عملی مشق ہے وہ وہ یاد دہانی ہے تو نماز کا احتمام بھی آدمی کو تقویٰ اس کے اندر پیدا کرتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں آدمی ان کا احتمام کرے تقویٰ اس میں پیدا ہوگا اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہے ذکر سے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے اور اسی طرح سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے میں ہر دن عظم کرتا ہوں کہ میں فلان فلان گناہ نہیں کروں گا لیکن تین چار دن بعد میں پھر وہی گناہ میں اپتلا ہو جاتا ہوں کوئی علاج بتائیں یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہی ان کا علاج ہے جو تقویٰ کے سلسلے میں میں نے بتائی وہی اس کا علاج ہے اس میں ایک دم بڑا علاج اس میں سے اہم چیزیں کیا ہیں ان میں اہم چیزیں سب سے اہم چیزیں ہیں نماز کی پابندی لیکن رسمی نماز نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز روکتی ہے تو ہم کیوں نہیں رک رہے ہیں اس لئے نہیں رک رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں دیکھیں یاد رکھیں جو نماز اللہ نے بتائی ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ اٹھک بیٹھک کر لو قوی کی طرح ٹھونگ لگا لو ایسا پڑھو جو تم کو خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا ہے دھیان کہیں ہے اور تم کہیں ہو ایسی نماز نہیں وہ ایسی نماز جو اللہ نے بتائی ہے وہ ایسی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ آدمی کا پورا دھیان نماز میں ہو وہ اللہ کے اگے اپنی بندگی کے اہد کو یاد کر رہا ہوں کہ میں پابند ہوں اللہ کے حکموں کا اور وہ جو پڑھ رہا ہو اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العالی اہدین صراط المستقیم یہ اس کو معلوم ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں تب جا کر اس کے دل پر نماز اثر کرے گی نماز کوئی ماجیکل سلوشن نہیں ہے کوئی ایسا تلسمی فلسفہ والے چیز نماز نہیں ہے نماز عملی مشق ہے نماز اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش ہے جب تک کہ شعوری طور پر نماز نہیں پڑھے گا دھیان کہیں اور ہے تو نماز کیا فائدہ اس کو پہنچائے گی ویسے جیسے ایک آدمی نصیحت کی مجلس میں بیٹھا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہے نصیحت کی مجلس میں بیٹھ لینے سے اس کی اصلاح تھوڑی ہوگی جب تک کہ وہ دھیان نہیں دے گا نصیحت کے اوپر عظم نہیں کرے گا اس کے مطابق بننے کی تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز ایک تو نماز صحیح ہو دوسرے صحبت اس کی صحیح ہو تیسرے یہ کہ وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں نفس کی مخالفت کرنے لگے چلو بڑے گناہ میں نہیں چھوٹ پا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نفس کے خلاف کرنے والا بنے نفس تقاضہ کر رہا ہے نہیں پورا کرے اپنے نفس کو تھوڑا ستائے لیکن اللہ کی طرح میں چھوٹی چھوٹی نیکیا کرے ذکر خوب اللہ کا کسرت سے کرے ذکر کی کسرت بھی آدمی دل کو ساف کرتی ہے آدمی ذکر بھی کر رہا ہو اور کسی عورت کو بھی دیکھ رہا ہو ایسا ہوگا نہیں ہوگا اس کو ذکر چھوڑ کے کرنا پڑے گا آدمی ذکر بھی کر رہا اور جھوڑ بھی بول رہا ہے تو یہ نہیں ہو پائے گا تو ذکر کی کسرت آدمی کی دل کو ساف کرے گی آدمی کو گناہ سے روکے گی نفس کو قابو میں رکھنے کی کوئی دعا ہے جیسے میں نے دعا بتائی اللہم آتی نفسی تقویہ تو یہ دعا ہے جو پوری دعا ہے حدیث کی کتابوں ملے گی آپ کو اس کو آپ لکھ کے لے لیں اور اس کو آپ یاد کریں اور اس کے ذریعے سے دعا مانگیں یا اس کے علاوہ بھی اور دعا ہیں یہ دن السلام تک مستقیم موٹی موٹی دعا ہے اگر کوئی دعا یاد نہیں ہوتی ہے یا اسی طرح سے اور بھی یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دعا سکھائیے ربنا اللہ تجھے قلوبنا بادائید حضائیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ یہ بھی دعا ہے اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑا پن پیدا نہ فرما تو اس طرح کی جو بھی دعا ہیں جن میں تقوی کی یا نقص کی صلاح کی یا ہدایت کی دعا ہیں آپ کو وہ دعا مانگیں اللہم عینی علی ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادتک یہ بھی دعا ہے جس میں انہیں ایک آدمی کو دین پر جمعنے کی بات اس دعا سے مددی ہے دین کے اندر عمل کی خواہش کیسے پیدا کرے دیکھئے عمل کی رغبت کے پیدا ہوگی عمل کی قیمت معلوم ہوگی پیسے کی رغبت کیلئے کوئی کورس کرنا پڑتا ہے نہیں ہر ایک کو معلوم ہے پیسہ اب بتائی کوئی ہے دنیا میں ایسا کورس کرنے والا پیسے کی احمد سمجھانے کیلئے کورس ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا چیزیں خرید نہیں سکتے ہیں دنیا میں عزت نہیں ملتی ہے وغیرہ 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 پیسہ برابر آدمی دوڑتا ہے بغیر آزان کے جوپ پہ جاتا ہے خود علام لگا کے جاتا ہے اس کی کوئی آزان نہیں ہوتی جوپ پہ جانے کی لیکن برابر صبح صویرہ آپ دیکھئے بمبئی میں ادھر ادھر ٹرینیں بھر بھر کے لوگ جاتے ہیں کئی سے جا رہے ہیں کوئی آزان ہو رہی لیکن مسجد میں آزان ہو رہی پانچ ٹائم پیلت آزار سپیکر نہیں تھا لاؤڈ سپیکر بھی ہوتا ہے لیکن آدمی سن کے اس کروٹ سے اس کروٹ ہو جاتا ہے بس اتنا ہی فرق پڑتا آزان کا کیوں ایسا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے تو عامال تلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عامال کے احکام بتا ہیں وہیں عامال کے فضائل بھی بتا ہیں کہ اس عامل کی کیا فضیلت ہے دنیوے اعتبار سے اس کا فائدہ کیا ہے عادرت میں اس کا انجام کیا ہے نیکیوں کو چھوڑنے کی برائی کیا ہے گناہوں کو کرنے کا نقصان کیا ہے تو گھروں میں مسجدوں میں ہمارے ہاں اس بات کا التزام ہونا چاہیے کہ نیکیوں کے کرنے میں کیا فضیلت ہے برائیوں کے کرنے میں کیا نقصان ہے یہ جب تک کہ کسرت سے ہم نہیں پڑیں گے عامل کی رغبت پیدا نہیں ہوگی آپ دیکھیں حافظ منزیری نے کتاب لکھی ہے ترغیب ترہیب پانچ جلدوں میں وہ کتاب ہے پانچ جلدوں میں یہ کہاں سے آیا گھر سے حدیثیں لائی ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامال کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کرتے تھے کیوں؟ تاکہ لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو تو عمل کی رغبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب عمل کی اہمیت معلوم پڑے گی عمل کا فائدہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے معلوم پڑے گا لہٰذا گھر میں اور مسجدوں میں اس طرح کا احتمام ہونا چاہیے کہ کوئی معتبر کتاب ایسی کتاب نہیں جس میں ضعیف اور جھوٹی حدیثیں قصے کہانیاں جھوٹے ہوں ایسی کتاب جس میں صحیح حدیثیں ہوں معتبر روایت ہوں اور صحیح قصے ہوں صابی شدہ چیزیں اس میں ہوں قرآن کی آیات ہوں کہ عامال کی کیا فضیلت ہے اس کو پڑھیں اس سے عمل کی رغبت پیدا ہوگی عورتوں کی فتنے سے کیسے بچیں؟ عورتوں کی فتنے سے بچنے کیلئے کئی وسائل ہیں نمبر ایک نکاح کر لیں سب سے پہلا اس کا حل اور سب سے پاورفل حل اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نکاح آدمی کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے نگاہ جھکا دیتا ہے شرمگاہ کی حفاظت سے ہو جاتی ہے نمبر ایک اس میں نکاح ہے نمبر دو نگاہ کی حفاظت ہے نگاہ کو پھیر دیں جب بھی کسی عورت پر نگاہ پڑھیں اگر اس نگاہ کو باقی رکھے گا دل میں جذبات پیدا ہوں گی خواہشات پیدا ہوں گی اور آدمی گناہ کی طرف بڑھے گا اپنی نگاہ کو پھیر دیں اسی طرح سے شیطان کی فتنے سے پناہ مانگیں عوض باللہ امیل شیطان الرجیم دل میں آنے والا وسوسہ اس سے نکل جائے گا نماز کا احتمام وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں روزہ ہے اس کا احتمام کرے اس سے عورتوں کے فتنے سے آدمی بچ سکتا ہے سوال ہے کہ براہ کرم بتائیں کہ نماز برائیوں سے کس طرح روکتی ہے دیکھئے اللہ نے فرمایا اس میں منع کرنے کی نزبت اللہ نے نماز کی طرف کی ہے نماز منع کرتی ہے روکتی ہے نماز کا روکنا کس اعتبار سے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لیا اور رک گیا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بٹن کی طرح نہیں ہے بلکہ نماز آدمی کو واض و نصیحت جو نماز میں ہے اور قولی و قلبی و عملی ہر اعتبار سے بندگی کا جو احتمام ہے اس میں دیکھئے نماز کے لئے مثال کے طور پر آپ مسجد میں آتے ہیں آذان سنیے آپ نے آپ اپنے گھر سے اپنی دکان سے نکل کے مسجد میں آئیں یہ اس بات کی یاد دہانی ہے قیامت کے دن سور پھنکا جائے گا جیسے آذان ہو رہی ہے اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے آپ گھر سے اپنی دکان سے نکل کے آئیں یاد دہانی کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ ایک سور پھنکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے نماز میں مسجد میں آئے اور آکے کھڑے ہو گئے صف در صف کس کی یاد دہانی ہے قیامت کے دن صف کیسے کھڑے ہوں گے سب لوگ کیسے کھڑے ہوں گے صفے بنا کے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں قیامت کے دن لوگ اللہ کے آگے جواب دے کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے ان کو کھڑے ہونا پڑے گا جواب دینا پڑے گا زندگی کا پھر نماز میں قیرت ہے اس کے اندر اللہ کی تکبیر ہے تصویح ہے تحمید ہے رکوع ہے صدہ ہے یاد دہانی اپنے آپ کو کہ میں آزاد نہیں ہوں میں پابند ہوں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میری زندگی میں جھکا پیدا ہونا چاہیے میں کسی اور کے آگے میں بڑا نہیں ہوں کوئی اور بڑا ہے میں پابند ہوں کسی کے آگے قول کے ذریعے سے اور جسم کے ذریعے سے اور اپنا دل اگر اس میں رکھتا ہے آدمی جب یہ یاد آئے گا اس کو آخرت یاد آئے گی اللہ کی بڑائی اور اپنی جواب دائی کا احساس زندگی بدلے گی اس کی نماز بٹن نہیں ہے آپ بٹن دبا رہے گی میں پانچ مرتبہ سودر گئے وہ کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ کھا لیا آپ انہیں اور آپ صحیح ہو گئے ایسا نہیں ہے نماز اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کچھ چیزوں کو اس طرح سے نماز رکتی ہے بہت سارے لوگ پچاس پچاس سال تک نماز پڑھتے لیکن گناہوں میں لطپت رہتے ہیں کیوں نماز رسمی ہے نماز رسمی ہے ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں رکتی اس لیے کہ بریک اتنا پاورفل نہیں ہے دیکھئے بریک گاڑی میں ہوتا ہے اب بریک دبانے سے گاڑی رکتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں کا بریک تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے اس لیے دوسرے کو جب گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں بریک پہلے سے دبا کے رکھنا اس کا بریک کیا ہے کمزور ہے بریک بریک نہیں ہے اس کا آرژنٹ بریک نہیں ہے اس میں اس کا بریک ایسا ہے گھز گیا ہے لہذا تم دباو گے تو دور جا کے گاڑی رکے گی تو کچھ لوگوں کا بریک ایسا ہوتا ہے تو نماز جو ہے اتنی پاورفل اس کی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ایک دم رکھ دے برائی سے اس کی نماز اسی کچھ بریک کی طرح ہوتی ہے کہ وہ پڑھتا ہے لیکن پھر وہ گناہ تک جا کے رکھتا ہے کہیں گناہ میں چلا بھی جاتا ہے کیا شرابی کے گھر کا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں شرابی کی کمائی اگر جائز ہے تو اس کا کھانا پینا جائز ہے لیکن اس کو تمبیح کے طور پر اس سے قطع تعلق کرنا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے اور شراب پیتا رہتا ہے اور آپ اس سے تعلق اسی طرح سے بنا ہوئے ہو یہ بھی مناسب نہیں ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے اس سے تعلق توڑنے سے اگر وہ صدرتا ہے تو آپ تھوڑے دن اس سے ناراض ہو جائیں تاکہ وہ صدر جائے لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس سے تعلق توڑ دو گے تو آج ایک پیرائے کل دو پیئے گا کوئی روکنے والا بھی نہیں اس کو تو ایسے آدمی سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے شیخ حسیمی نئے بات کہی ہے کہ لوگوں سے تعلق توڑنا اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے اگر کسی سے تعلق توڑنے سے وہ ڈر کے صدر جاتا ہے کہ آپ سے تعلق توڑنا اس کو گوارہ نہیں ہے تو آپ اس سے تعلق بات بند کرنا سلام بند کرنا یہ حل ہے اس کے لئے کہ وہ ڈر کے آپ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے گا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہو لیکن کسی کی نزدیک آپ اتنے قیمتی نہیں ہو کہ آپ اگر اس سے تعلق چھوڑ دو تو اس کا دل دکھے گا آپ کو وہ چھوڑ سکتا ہے اپنی خواہش نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ اس سے تعلق مت توڑو اپنا تعلق اس سے بنا رکھو تاکہ آپ نصیرت کرنے کا موقع اس سے پالو یہ حکمت ہے تر کے تعلق میں اگر کوئی آدمی شرابی ہے اگر اس کے دسترخان پر شراب کا دور چل رہا ہو آپ اس کے گھر میں کھانا آپ جائز نہیں ہے خصوصاً اس وقت میں لیکن اگر کوئی آدمی ہے کہ وہ چھپ چھپا کے کہیں شراب پیتا ہے لیکن اس کے ہاں ولی ماہ ہے بیٹے کا یا اس کے گھر میں کوئی دعوت ہے جس میں کوئی خرافات نہیں ہے آپ اس میں جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بشرتے کہ اس کی کمائی حلال ہو